ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا ویڈیو لائیا ہوں جس کی مدد سے آپ کے چہرے کی سمست پرابلم دور ہوں گی اور آپ کے چہرے کی دارکنیس دور ہوگی اور آپ کا چہرہ دودھ کے سمان چمکدار بن جائے گا یدی آپ کے چہرے پر پمپلز ہیں رنگلز ہیں سفید دانے ہیں تو وہ سمستیاں بھی دور ہو جائے گی اور یدی آپ کے چہرے پر روم چھد رہیں تو وہے بھی دور ہو جائیں گی یدی طرح طرح کے نقصے اپیوک کر کے آپ اپنے چہرے کو گورا نہیں کر پائے تو آپ اس نقصے کو جرور اپیوک کر کے ایک بار جرور دیکھیں اس نقصے میں ہم سادھان سے چیزیں استعمال کریں گی جو کہ آپ کو گھر میں آسانی سے یا مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی اور دوستو اگر آپ کسی پرکار کا کریم اپیوک کر کے تھک گئے ہیں اور دوستو اگر آپ باجار کے کریم یا مارکٹ کے کریم آپ اپیوک کرتے ہیں تو اس سے آپ کے چہرے پر سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے اس سے آپ کا چہرے میں اور زیادہ دانیں نکل آتے ہیں اس کے دارکنیس ہو جاتی ہے ساتھ ہی آپ کے چہرے پر پمپلز نکل آتے ہیں لیکن آج کے بیڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا جن کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ جو نسکہ ہے یہ ایک نیچولر نسکہ ہے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ دوستو ملتانی مٹی آپ جانتے ہیں دوستو لگ وقت اس میں ہم ایک چمچ ملتانی مٹی کا اپیوک کریں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ملتانی مٹی بہت پراشین سمیسے ہمارے بھارت دیس میں اپیوک کرتے آ رہے ہیں ملتانی مٹی میں کچھ ایسے تب تو پائے جاتے ہیں جو آپ کی اسکن کی ڈارکنس کو دور کرتے ہیں اور آپ کے چہرے کے کالے پن کو دور کر کے اس چہرے کو گورا بنانے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے چہرے کی گندگی کو بھی ملتانی مٹی دور کرتی ہے اب اس میں ہم جو اگلی چیز اپیوک کریں گے وہ ہے ایلو بیرا جیل ایلو بیرا جیل بھی آپ کی اسکن کی ڈارکنس کو دور کرے گا اور آپ کی اسکن کو دودھ کے سمان چمکدار و گورا بنانے میں مدد کرے گا اس کے علاوہ آپ کی اسکن کی جتنی بھی پرابلم ہے وہ سب ہی دور ہو جائیں گی ایلو بیرہ جل میں کچھ ایسے پوسک تک تو پائے جاتے ہیں جو آپ کے اسکن کی ڈارکنس کو دور کریں گے آپ کے اسکن کی روم چھدر کو بند کریں گے اور آپ کے اسکن میں جو بھی پمپلز رنکلز یا دانے پائے جاتے ہیں ان کو بھی دور کرنے میں مدد کرے گا تو اس میں لگوک ہم ایک چمچ کے برابر اس میں ہم ایلو بیرہ جل اپیوگ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں میں نے قریبا ایک چمچ ایلو بیرہ جل اپیوگ کیا ہے اور اب اس کو ہم اچھی طریقے سے ملا لیں گے جس سے یہ پیشٹ بن کے تیار ہو جائے تو دوستو اس میں ہم اور بھی چیزیں ایٹ کریں گے جس سے یہ آپس میں ایک اچھی طریقے سے پیشٹ بن جائے تو دوستو اب اس میں ہم جو اگلی چیز اپیوگ کریں گے وہ دوستو نیبو نیبو بیٹامن سی پایا جاتا ہے سائٹرک ایسٹ پایا جاتے ہیں اور کچھ ایسے تک تو پایا جاتے ہیں جو آپ کی اسکن کو فیر بنانے میں مدد کرتے ہیں یادی آپ کے اسکن ڈارکنیس ہو گئی ہے تو آپ کو نیبو کا اپیوگ کرنا چاہیے اس سے آپ کے اسکن کی جتنی بھی گندگی ہے وہ دور ہوگی آپ کے چہرے کے پیمپلز ہیں وہ بھی دور ہوں گے تو اس کو ہم چککو کی ساتھ سے کٹ لیں گے اور اس میں آدھا نیبو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دوستو اس میں ہم کیا کریں گے آدھا نیبو ایڈ کر دیں گے اور اس کا ایک پیشٹ بنا کے ہم تیار کل لیں گے یہ دوستو یہ پیشٹ بہت ہی اثر دار ہے جو آپ کی اسکن کو رپیر کرے گا آپ کی اسکن کے ڈیٹ سیل کو رپیر کرے گا اور آپ کی اسکن کو دارکنیس کو دور کرے گا اور آپ کی اسکن کو گورا بنانے میں مدد کرے گا تو دوستو کچھ اس پرکار کا یہ پیشٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم جو اگلی چیزوں پیوگ کریں گے وہ ہے دوستو ناریل کا تیل ناریل کا تیل پراشین سمائے سے ہمارے بھارت میں اپیوگ کرتے آ رہے ہیں ناریل کے تیل میں کچھ ایسی پروپرٹیز پائے جاتی ہیں جو آپ کی اسکن کے پیمپلز رنکلز اور دانے کو دور کرتی ہے اور آپ کی اسکن کو گورا بنانے میں مدد کرتی ہے تو اس میں لگ بگ ہم ایک چمچ کے برابر اس میں ہم کیا کریں گے دوستو اس میں ہم ناریل کا تیل اپیوگ کریں گے ایلو بیرا جیل کا ہم پہلے ہی اپیوگ کر چکے ہیں تو اس میں ہم نے ناریل کا تیل ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہم جو اگلی چیز بہت ہی جروری چیز ہے دوستو وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو کچھ اچھی پرکار سے ملا لیں گے جس سے یہ آپ اس میں اچھی طریقے سے مل جائے کچھ اس پرکار یہ بن جائے گا ابھی یہ گارہ پیشٹ اسے ہمیں دوستو آپ اپنی اسکن کے انصار اس پیشٹ کو لگا سکتے ہیں آپ اس کو باریک یا پتلا پیشٹ بنائیے اب اس میں ہم جو اگلی چیز اپیوگ کریں گے دوستو وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہے دوستو گلاب جل گلاب جل بھی پراشین سمیسے بھارت میں اپیوگ کرتے آ رہے ہیں گلاب جل آپ کی ڈیڈ سیلز کو رپیر کرتا ہے اور آپ کی سکن کو گورا بنانے میں مدد کرتا ہے آپ کی سکن کی ڈارکنیس کو دور کرتا ہے اور آپ کی سکن کو کالے پن کو دور کر کے آپ کی سکن کو گورا بنانے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے چہرے کے پیمپلز رنکلز کو بھی دور کرتا ہے تو اس لگ بگ اس میں ہم ایک چمچ کے برابر اس میں ہم گلاب جل ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے ملا لیں گے جس سے ایک یہ پیشٹ بن کے تیار ہو جائے دوستو آپ گلاب جل کو پہلے ایڈ کرنا ہے جس سے یہ پیشٹ آپس میں ایک باریک سا پیشٹ بن کے تیار ہو جائے پتلا لکوٹ پیشٹ بن کے تیار ہو جائے اب اس میں ہم جو اگلی چیزوں پیوک کریں گے دوستو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت دوستو چینی کا پاؤڈر جسے ہم سکر کا پاؤڈر بھی کہتے ہیں اسے مکسی گرائنڈر سے ہم نے بنا لیا ہے اس میں کچھ ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو آپ کی سکن کو رپیئر کرتی ہے آپ کی سکن کے داگ دبوں کو دور کرتی ہے اور آپ کی سکن کو گورا بنانے میں مدد کرتی ہے تو لگ بگ اس میں ہم ایک چمچ کی برابر اس میں ہم سکر کا پاؤڈر اپیوک کر لیں گے اور اسے آپ اس میں اچھی طریقے سے ملا لیں گے اب دوستو اس کا اپیوک آپ کو کیاں سے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ اپنے سکن کو تھنڈے پانی سے دھولیجئے جب آپ اپنے سکن کو تھنڈے پانی سے دھولیں تو اسے تولی سے پہنچ لیجئے اور اس پیشٹ کو اپنے اس پرکار ہاتھوں میں لیجئے اور جہاں بھی آپ کی دارکنیس ہے کالا پن ہے یا پیمپلس ہیں رنکلس ہیں سفید دانے اس پر اس پرکار آپ اس کو اپلائی کریے جب آپ اس کو اپلائی کریں گے اپنی سکن پر تو اس نقصے کو اپنے چہرے پر سوک جانے دیجئے جب یہ پیشٹ آپ کے چہرے پر سوک جائے تب اسے آپ ہلکی گرم پانی سے دھولیجئے جب آپ اس کا اپیوک کریں گے تو ایک ہی بار کی اپیوک سے آپ کی اسکن کی سمست پرابلم دور ہو جائے گی آپ کی اسکن گوری ہو جائے گی اور آپ کی اسکن پر جو بھی پیمپلس رنکلس سے دانے پا جاتے ہیں وہ سب بھی دور ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگے تو بیڈیو کو لائک کریں بیڈیو کو سیئر کریں ساتھی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم ملتے ہیں اگلے بیڈیو میں